ابھی تک دو سو ستتر ایم ایلے خرید چکے ہیں یہ لوگ دو ستتر ایم ایلے پچھلے کچھ سالوں کے اندر یہ لوگ خرید چکے ہیں ڈلی میں ابھی ریٹ دو بیس کروڑ کا تھا مہراشتر میں سنتے تھے پچاس کروڑ ہے ڈلی والوں کو پتہ نہیں کیوں ڈلی میں کہہ رہے ہیں پر مالو بیس بھی مالو بیس کروڑ کے حساب سے خریدہ تو دو ستتر ایم ایلے کے لیے انہوں نے ساڑھے پانچ ہجار کروڑ روپے خرچ کیے اور دلی کے لئے آٹھ سو کروڑ رکھ رہے ہیں تو ترے سٹھ سو کروڑ روپے ترے سٹھ سو کروڑ روپے انہوں نے آپریشن لوٹس میں خرچ کی یہ پیسہ کہاں سے آیا یہ پیسہ کس کا ہے ترے سٹھ سو کروڑ روپے خرچ کر دیا ان لوگوں نے ایم میلے خریدنے خریدنے میں یہ کس کا پیسہ ہے اس کا میں آج کھلا سا کرنا چاہتا ہوں آج دیش کا ہر آدمی مہنگائی سے بڑا پریشان ہے 2014 میں ڈیزل کا دام تھا 54 روپے اب ہو گیا 90 روپے پیٹرول کا دام تھا 2014 میں 60 روپے اب ہو گیا 110 روپے سی این جی 37 روپے تھی 75 روپے پہنچ گئی ایل پی جی 410 روپے کی تھی 1053 روپے کا ایک سیلینڈر ہو گیا ونسپتی اوئل 70 روپے کا تھا 170 روپے ہو گیا اور نمک 7 روپے کا تھا 15 روپے ہو گیا ہر چیز کے دام بڑھ گیا ڈبل ٹریپل ہو گئے ایک عام آدمی بچارہ تنخہ بڑی نہیں ہے گھر کیسے چلائے چلائے تو کیسے چلائے وہ یہ جتنی جی ایس ٹی ہے جتنا مہنگائی ہو رہی ہے جتنا جی ایس ٹی لگا دیا ان لوگوں نے یہ سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے یہ سارا پیسہ دو چیزوں میں جا رہا ہے ایک اپنے عرب پتی دوستوں کے کرجے ماف کرتے ہیں اور دوسرے یہ ایمیلے خریبتے ہیں مہارشتر کی سرکار گرانی تھی تو چھاچ پہ جی ایس ٹی لگا دی دہی پہ جی ایس ٹی لگا دی شہد پہ جی ایس ٹی لگا دی گہوں پہ جی ایس ٹی لگا دی چاول پہ جی ایس ٹی لگا دی اگر اپنے ایک دوست کا کرجہ ماف کرنا ہوتا ہے پیٹرول کے دام بڑھا دیتے ہیں دوسرے دوست کا کرجہ ماف کرنا ہوتا ہے دیزل کے دام بڑھا دیتے ہیں اگر گوہ کے سرکار گرانی ہو گیا یہاں پہ جی ایسٹی بڑھا دیتے ہیں جتنا پیسہ جی ایسٹی اور مہنگائی کی وجہ سے ہو رہا ہے پیٹرول کا دام بڑھ رہا ہے ڈیزل کا دام بڑھ رہا ہے اس کا ادھیکانش پیسہ کیول اور کیول عرب پتی دوستوں کے کرجے ماف کرنے میں اور یہ ایمیلے کھریدنے کے اندر جا رہا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں جھارکھنڈ کی سرکار گرنے والی ہے دیکھ لینا شرطیہ طور پر میں کہہ رہا اگرے دس دن کے اندر کہیں نہ کہیں جی ایسٹی یا پیٹرول یا ڈیزل کے دام نہ بڑھ جائیں تو بڑھیں گے اور وہ سارا پیسہ جو ہے وہ ایمیلے کھریدنے کے لیے جائے گا ان کا چارکہ آج میں دیش کی جنتہ سے کہنا چاہتا ہوں ہماری دیش کی جنتہ جرور پڑے تو دیش کے لیے بلیدان کرنے کو تیار ہے آج میں دیش کی جنتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس طرح سے ان کے عرب اپتی دوستوں کے لیے اس طرح سے پیسہ لٹاتے رہو گے کیا کیا آپ ایمیلے کھریدنے کے لیے اپنے بچوں کے پیٹ کارتے رہو گے